اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آپ سب ٹھیک ہیں حیریت سے ہیں الحمدللہ پیارے بچوں ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے خوبصورتی اور اس کے ساتھ ہم جو کھانی سنیں گے وہ بھی بہت خوبصورت ہے تو پیارے بچوں آئیں پہلے ہم حدیث کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مزیع کی کہانی سنیں گے ٹھیک ہے تو ہماری آج کی حدیث کچھ یوں ہے پیارے بچوں اس حدیث کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ حدیث سحی مسلم کی اکانوے نمبر یعنی نو ایک نمبر ہے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی پیارے پیارے کائنات دیکھتے ہیں پیارے پیارے رنگ برنگے پھولوں کے اوپر اڑتی ہوئی تتلیاں قوسے کیزا مزے مزے کے پھل پہاڑ سمندر اور ننے منیے سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچے ہمارے ماں باپ اور ہم سب خود اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت پیار سے بنائی ہے اور بہت خوبصورت بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ان چیزوں کو خوبصورت اور سمار کا رکھے گا میں اس کو پسند کروں گا اسی لئے ہمارے پیارے نبی خود بھی بہت پیارے صاف ستھرے رہتے خود کو سمارتے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ان کے پاس کافی مال و دولت بھی تھی اور وہ صحت و تندرست بھی تھے پیارے نبی نے ان کو دیکھا کہ انہوں میں جو لباس پہننا ہوا ہے وہ کافی گندہ اور پرانا ہے اور بھٹا ہوا بھی تھا اللہ کے نبی نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نیمتوں میں سے کچھ دی ہوئی ہے اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے الحمدللہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان میں سے کچھ آپ نے اوپر بھی لگا لیا کرو تاکہ اللہ کی نیمتوں کا اظہار ہو سکے مطلب کہ جب تمہارے پاس مال و دولت اچھا لباس جوتے سب کچھ ہے تو پھر ان کو استعمال کیا کرو تاکہ اللہ آپ سے ہوش ہو پیارے بچے پیارے بچو اگر ہم خود بھی اور اپنی چیزوں بھی سوار سے جا کر رکھیں گے تو اس کا ہمیں بھی فائدہ ہے آئیں میں آپ کو ایک اور کہانی سناتی ہوں جس میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ گندہ بادصورت اور لاپروہ رہنے سے ہمیں کیسے کیسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے پیارے بچو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ پر ایک شہزادی رہتی تھی جو بہت خوبصورت تھی اور بہت پیاری تھی مگر اس کی ایک عادت تھی وہ بہت سست اور قاہل تھی نہ وقت پر نہ آتی نہ لباس تبدیل کرتی سارا سارا دن ایسے ہی کھیلتی اور گھومتی رہتی اپنے بال بھی نہ بناتی اور اس کے بعد اپنی آس پاس مجود چیزوں کی بھی حفاظت اور صفائی کا بلکل حیال نہ رکھتی اس کی ہر چیز بے ترتیب اور گھرد الود رہتی اس کے ساتھ جو اس کی حدمتگار لڑکیاں مجود تھیں وہ بھی اس کے ساتھ کھیل کود میں وقت غزار دیتی کیونکہ شہزادی اپنی سستی کی وجہ سے ان سے بھی کوئی کام نہیں لیتی تھی ایک دن ایسے ہوا کہ بادشاہ اور سارا ہاندان کہیں سفر پر جا رہے تھے راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاو ڈالا اس وقت شہزادی اپنے ہما سے نکلی اور کھیلنے لگی کھیلتے کھیلتے کافی دور نکل گئی اور راستہ بول گی چونکہ بادشاہ اور سکے ہاندان کو معلوم نہیں تھا کہ شہزادی غائب ہے انہوں نے بھی اس کو تلاش ناکیا کیا پیارے بچوں اسی طرح شام ہو گئی اور شہزادی اکیلی رہ گئی وہ پاس کے یہ گاؤں میں چلی گئی اس گاؤں میں اس کو ایک گوڑا اور ایک بڑھیا نظر آئے وہ ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں شہزادی ہوں اور راستہ بول کر ادھر آ گئی ہوں شام بھی ہو گئی ہے مجھے اپنے پاس ٹھہرا لیں اور صبح جس وقت بادشاہ کا پڑھاؤ مل جائے گا مجھے وہاں چھوڑ آئیں ان دونوں بزرگوں نے جب شہزادی کا حال خلیہ دیکھا تو وہ بلکل شہزادیوں جیسا نہیں تھا نہ وہ صاف سترا تھا بار بھی بکھرے ہوئے تھے صفائی کا بلکل حیال نہیں تھا دانت نہ ہن بھی گندے وہ بہت حیران ہوئے انہوں نے سوچا کہ شہزادی تو ایسے نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے انہوں نے کسی گاؤں والے کو بھی نہ بتایا کہ یہاں پر بول کر ایک شہزادی آگئی ہے بلکہ انہوں نے شہزادی سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو شہزادی کہنے لگی کہ نہیں میں واقعی ہی شہزادی ہوں آپ رات ادھر ٹھہنے کی اجازت دے دیں صبح کے وقت ہم بادشاہ کے کافلہ کو ڈونڈ لیں گے یا وہ مجھے ڈونڈتے ہوئے ادھر آ جائیں گے تو تب آپ کو معلوم ہو جائے گا ان دونوں نے اس کو اجازت دے دی اس حوف سے کہ اگر وہ واقعی ہی شہزادی ہوئی تو پھر کہیں اس کی بیعت بھی نہ ہو جائے اور ہمیں اس کی شہزادی بادشاہ سے ملے انہوں نے رات کو اس کو کھانا کھلایا اور جب سونے کا وقت آیا تو بڑے نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس لڑکی کے بستر کے نیچے چھوٹے چھوٹے سے کپرے کے گولے بنا کر رکھ دو ہم دیکھیں گے کہ یہ شہزادی رات کو اس بستر پر سکون سے سوتی ہے یا پھر بے آرام ہوتی ہے اگر تو یہ سکون سے سوتی رہی تو یہ واقعی ہی شہزادی ہوگی کیونکہ شہزادیوں کو نرمو گداز اور آرام دے بستر پر سونے کی عادت ہوتی ہے اور اگر یہ رات کو بے آرام رہی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شہزادی نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے تاکہ ہم اس مسیبت سے بچ سکیں اور پھر ایسا ہی ہوا رات کو وہ شہزادی سوتی ہوئی بہت بے آرام ہوئی صبح کے وقت اٹھ کر اس شہزادی نے اپنی نین میں اس حلل کی وجہ معلوم کی اور کہا کہ یہ بلکل بھی آرام دے نہیں تھا اس پر وہ بڑھا اور بڑھیا سمجھ گئے کہ یہ واقعی ہی شہزادی ہے لہٰذا انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا اور اس طرح سب مل کر اس بادشاہ کا پڑھاؤ اور کافلہ ڈونڈنے لگے تاکہ شہزادی کو وہاں چھوڑ کر آسکیں پیارے بچوں کچھ دیر وہ سب ملجل کر کوششیں کرتے رہے اور آخر کار بادشاہ کا کافلہ مل گیا اور بادشاہ اور اس کی سپاہی بھی اپنی شہزادی کو ڈونڈنے میں لگے ہوئے تھے اس طرح وہ شہزادی شہزادی کو لے کر بادشاہ کے پاس چھوڑنے کے لئے چال پڑے راستے میں اس بڑھیا نے شہزادی سے کہا کہ دیکھیں آپ کو اتنے گندے حال ہولیا میں نہیں رہنا چاہئے ہمیں لگتا تھا کہ تم کو دھکہ دینے والی ہو لیکن پیاری بچی ہم ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے حال ہولیا آپ نے لباس اور اپنی صفائی سترائی کا حیال رکھا کریں تاہہ کہ اللہ تعالی نے چتنا خوبصورت آپ کو بنایا ہے آپ اتنی خوبصورت نظر آؤ لہٰذا اس شہزادی نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اس بات کا حیار رکھوں گی کہ خوبصورت اور صاف سترہ بن کر رہوں پیارے بچوں اللہ تعالی نے ہمیں بھی بہت پیار ابنایا ہے اور ہمیں بہت پیار پیاری سی چیزیں دی ہیں ہمارے اردگرد اتنی خوبصورت کائنات پیدا کی ہے لہٰذا ہمیں بھی اپنی صفائی اپنی لباس کا خیال رکھنا چاہیے اپنی چیزوں کو بھی صاف سترہ رکھیں فرش پر گند نہیں ڈالے دیواروں کھلونوں اور دوسری چیزوں پر لکیرے لگانے سے وہ بھی بد صورت ہو جاتی ہیں اسی طرح ہر جگہ پر کورا کرکٹ پھینکنے سے ہمارا محول اور کائنات گندی اور بد صورت لگتی ہے تو پیارے بچوں ہمیں حیال رکھنا ہے اپنا بھی اپنے اردگر چیزوں کا بھی اور اپنی کائنات کا بھی تاکہ اللہ کو ہم حسین و جمیل لگے اور اللہ ہم سے بہت پیار کرے پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج یہ کہانی اور حدیث بہت پسند آئی ہی آپ نے اب اس حدیث کو جلدی سے اپنی حدیث میں لکھنا ہے پیارا سکار کے خوبصورت سکار اور پھر اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے دوسروں کو سنانا ہے اور میشا ٹھیک ہے پیارے بچوں پھر ملیں گے ایک پیاری سی حدیث اور ایک مزیع کی کہانی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ